السلام علیکم ناظرین ویہاری کے علاقے میں پیٹوال پمپرز ایک خواتین کام کرتی ہیں ساری کی ساری خواتین کام کرتی ہیں اور یہ آئیڈیا کیسے آیا کس کو آیا اور اس نے کیسے اس کو پورا کیا تو جناب آصف نامی ایک مرد ہے ایک انسان ہے آصف نامی اور وہ پی ٹی وی سے بھی منسلک ہیں پی ٹی وی بھی کام کر چکے ہیں ان کو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ جو بے روزگار خواتین ہوتی ہیں جو خواتین باقی کام نہیں کر سکتی ہیں ان کیلئے ایسا کام ڈھوڑے جائے کہ وہ پردے میں رہتے ہوئے ایک بہترین کام کر سکیں تو انہوں نے ایک پیٹوال پمپ بنایا ویہاری کے علاقے میں اس میں ساری کی ساری خواتین رکھی ہوئی ہیں مطلب یہ کہ جو منیجر ہیں وہ بھی خواتین ہیں جو کام کرنے والی ہیں وہ بھی خواتین ہیں اور ان کو پچیس ہزار روپے پر مند دیا جارہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف پچیس ہزار روپے نہیں دیا جارہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو رینڈ بھی دیا جارہا ہے آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی دیا جارہا ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کو سالانہ علاونس بھی دیا جارہا ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کو گندم بھی دی جاتی ہے اور خشی اور غمی بھی ان کا خیار رکھا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی زبرس قسم کا اقدام ہے جو دا فردہ خواتین ہیں ان کے لئے کام کرنے کا ایک بڑا سنہری موقع ہے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی جب بھی بہاڑی میں جائیں تو آپ لوگ ضرور چکر لگائیں اس پیٹرول پنگوں کو آپ نے پیٹرول دلوانا ہی ہوتا ہے تو آپ جائیں وہاں پہ پیٹرول دلوانا ہی ہوتا ہے تاکہ ان کی حوصلہ افضائی ہو اور وہ مزید اچھے سے کام کریں اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ عام طور پر جو پمس ہوتے ہیں ان پر دونمبری ہوتی ہے ان میں گھپلے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو کہ مرد حضرات کرتے ہیں پیٹرول کم دینا یا بڑے بڑے ایسے مسئلہ ہوتے ہیں اس میں صاف اور شفاف کام ہوگا کیونکہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ دھوکے بازی نہیں کرتی ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کیسا انہوں نے دھوکہ کرنا ہے تو وہ دھوکہ نہیں کر سکتی ہیں آپ کو پورا کا پورا پیمانہ ملے گا اور ساتھ میں آپ کو جو ہے پیٹرول پمس صاف تو ملے گا کیونکہ خواتین وہاں پہ کام کرتی ہیں سارا کا سارا علاقہ جو صاف ستھا آپ کو ملے گا اور آج کل کے دور میں چونکہ جو ہے پاکستان کے اندر اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاب کی جو اپٹرولیٹسی ہے وہ بہت زیادہ کم ہیں تو اس دور میں مردوں کے لیے بہت کم ہیں تو عورتوں کے لیے تو بلکل ہو بھی نہیں سکتی ہیں تو اس لیے یہ ایک بڑا بڑا اقدام ہے کہ جیسے ہمارے جو آصف بھائی ہیں جو کہ ویاری کے رہنے والے ہیں اور پی ٹی وی سے بھی منصرک ہیں تو انہوں نے ایک بہت زبردس کام کیا ہے جو کہ جتنے بھی ہماری خواتین ہیں وہ باپردہ رہ کے یہ کام کر سکتی ہیں اور بلکل ایک منفرد چیز ہے کیونکہ ہر بندہ یہاں پہ رش بھی لگا رہتا ہے کیونکہ ایک نئی چیز ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی پیٹرول پاپ پہ خواتین کام کر رہی ہیں تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ایسا پیٹرول پاپ ہونا چاہے جس میں صرف اور صرف خواتین کام کریں اور باپردہ رہ کے کام کرتی رہیں اور ان کو سیلری بھی ملتی رہے اور سیلری ان کو پچیسزار روپے مل رہی ہے اس میں ان کو رینڈ بھی ساتھ میں مل رہے ہیں آنے جانے کا جو خرچہ وہ بھی مل رہے ہیں کیونکہ اگر وہ سیلری رہتے اس کے بعد رکشہ رکھتے تو کم اس کے ان کا بارہ ہزار روپے تو رکشے پہ لگ جاتا ان کے پاس کتنا بچتے تیرہ زار روپے بچتے یا بارہ زار روپے بچتے تو یہ بھی انہوں نے بہت بڑا ایک اچھا کام کیا ہے کہ ان کو سیلری کے ساتھ ساتھ ان کو رینڈ بھی دے رہے ہیں آنے اگرانے کے خرچہ بھی دے رہے ہیں تاکہ ان کو یہ بھی مسئلہ نہ ہو ان کے یہ بھی پیسے بچ جائیں اور ساتھ ساتھ میں ان کو مزید ان کی ہیلپ کر رہے ہیں تو میں ان کو صحت سین پیچھ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے اس طرح سے آپ بھی کوئی کام کیجئے اور کسی نہ کسی خواتین کو اس طرح سے باپردہ بنا کے ان کے لئے کوئی اچھا کام کیجئے